اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على مولانا عبدالقاسم محمد وعالی الطیبین وطاہدین الماسوب ایک انتاثر مرور کرتے ہیں مزیشتہ وحثوں کی طرح ہم نے مفہوم اور نزداخ کی تاریخ بیان کی تھی انواع مانا میں پھر مفہوم کی ہم نے دو قسمیں کی تھی جزی اور قلی پھر مفہوم قلی کو ہم نے تقسیم کیا دو قسموں میں متباتی اور اس کے بعد پھر مفہوم قلی کو تقسیم کیا ذاتی اور عرض مفہوم قلی ذاتی کی تین قسموں نو جنس اور فس مفہوم قلی عرضی کی دو قسموں خاصہ اور عرضی آن یہ پانچوں قسمیں ملا کے قلیات خمسہ کہتا ہے ٹھیک ہے قلیات خمسہ سے مرور کی ظاہراً ضرورت نہیں ہے یہ مرور قرور ہلکا سکتا ہے اگر ایک قلی کسی شے کی تمام ذات کو بیان کر رہی ہے تمام حقیقت کو بیان کر رہی ہے تو ہے نو نو وہ بھی ہے کہ جو ماہیت کے جواب میں بولی جاتی ہے جب ہم مثلا کہتے ہیں کہ پیکر صادق سردار حسن حسین یہ سب کیا ہیں تو اس کے جواب میں جو چیز بولی جاتی ہے یہ کیا ہیں یعنی یہ ان کے ماہیت کیا ہے اس کے جواب میں جو چیز بولی جاتی ہے اسے نو کہتے ہیں یہ ماہیت حقیقت تو انسان نو ہے گائے بھیز بکری بھیڑ یہ سب نو ہے ہیوان اور یہ پھر تمام حقیقت کو بیان نہیں کر رہی ہوتی ہے بلکہ جوزے حقیقت کو بیان کر رہی ہوتی ہے اب جوز دو طرح کا ہو سکتا ہے جب ہم تعریف کرتے ہیں تو پہلا حصہ عام ہوتا ہے دوسرا خاص ہوتا ہے تو یا تو عام حصے کو بیان کر رہی ہے ذات کی یا خاص حصے کو بیان کر رہی ہے تو اگر کلیے ذاتی کسی شے کی حقیقت کے جوزے عام کو بیان کرے تو اسے کہتے ہیں جنس اور اگر جوزے خاص کو بیان کرے تو اسے کہتے ہیں فس چیپ ایسے کلیے آرازی کلیے آرازی کی دو قسموں میں خاصہ اور عرضے اگر صفت وہ بیان کی جائے جو ایک نو سے مخصوص ہے اور دوسری انواع میں نہیں پائی جاتی تو اسے کہیں گے خاص مخصوص یعنی خاص اور اگر ایسی صفت بیان کی جائے جو ایک نو سے دوسری نو میں مشترک ہے ایک نو میں پائی جاری ہے چند نو میں پائی جاری ہے وہ بس کرتے ہیں یا مختلی فرما رہے پائی جاری ہے تو ایسی صفت کو کہیں گے آرازی آرازی ٹھیک ہے یہ کلیات خمسہ کا خلاص ہے اب چلتے ہیں کلیات خمسہ کی اقسام کے بارے میں مختبق کرنا ہے ایک پہلی چیز ہے نو نو کے بارے میں انشاءاللہ تعالی سنی چند میں تھوڑی سی گفت کو کریں گے اگر وقت کی بلا کیونکہ صاحب کتاب میں ذکر نہیں کہا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سا مرور اس طرح کریں نو بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے نوے صافین نوے متوسط نوے علی مختلف اقسام ہو جو نو لنوا جسے کہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ختمہ بیان کریں گے آج ہم نے صاحبی پتاب کے اعتواس ہے جنس کا بیان جو دوسری قسم ہے اس چیز کی قلیہ ذات قلیات خمسات جنس جو عام تھا حقیقت ٹھیک ہے جنس دو طرح کی ہوتی ہے یا تو جنسے قریب ہوگی یا جنسے بائید ہوگی جنسے قریب اس جنس کہتے ہیں کہ جو نو سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے نو سے جو سب سے قریب ہی جنس ہوگی اسے کہیں گے جنسے قریب اور نو سے جو دور ہوگی یعنی جنسے قریب پہ بعد آ رہی ہوگی دور سے مراجی جو بھی جنس آگا اسے جنسے بائید ہوگی یہ تو ہوگی ہے بلکل سادر لفظ ہوگی ٹھیک بیاد ٹھیک ہے دیکھو اگر افراد کے بارے میں سوال کیا جائے مسلن ایک جیسے افراد کے بارے میں ایک جیسے افراد کے بارے مسلن رئیس مسلن ازہر مسلن آیا مسلن سادر سیند باس علی محمد یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہیں یہ کیا ہیں تو ان کے جواب میں جو چیز بولی جائے گی جو جو زعام کے طور اسے جنسے قنی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہیوان انسان کی نسبت سب سے قریبی جنسے ہم نے سلسلے اجناس بطل ذکر کیا تھا جوہر تک جنسے بائید جنسے بائید جنسے بائید وہ ہے جو جنسے قریب کے بعد واقع ہے جیسے جس میں ہائی بالاضافتِ الالانسان جس میں ہائی کس کی نسبت؟ انسان کی نسبت فَإِنَّهُ يَقَعُوا بَادَ الْحَيْوَانِ کیونکہ جس میں ہائی کہاں پہ واقع ہوتی ہے حیوان کے بعد واقع ہوتی ہے کل کا جو ہم نے سلسلہ بیان کیا تھا اس کے اتباس جنسے قریب تو جنسے قریب کیا ہوئی؟ جنسے قریب وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزیات میں سے اگر اس کی جزیات میں سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنسہ ہے ٹھیک ہے؟ مسئلہ کہا جائے کہ کہنا مند مارا؟ کامران، گائے، اور بیل، بکری، یہ کیا ہے؟ سمجھو اس بات کو کہلیں بھائی، جنس کی جزیات انوائی تو ہوں گی نا؟ مختلف انوائی یا مختلف اجناس اگر جنس آ لی ہے؟ تو اگر سوال کیا جائے کہ مسئلہ ازھر، بیل، گائے، بکری، کوئی بھی چیز، ایک دو انسان لے لو، ایک دو ویسے جانور کی انبا لے لو، تو اگر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا چیز آئے گی؟ اب سمجھنا مجھے بات جواب میں کیا چیز آئے گی کہ یہ کیا ہیں؟ ہیوان پہلے جو جواب آئے گا، کیا آئے گا؟ ہیوان اس کے علاوہ اور کوئی جواب دیں گے؟ یہ کہا جائے گا؟ جو چیز سفشت پہلے کہی جائے گی وہ ہی جنسہ کتے ہیں آگے باس آج میں؟ سردار، پیگ، گائے، میں اپنے نام کے ساتھ لیتا ہوں تاکہ غلط تصور ہی جاتا ہوں تو اگر مختلف انوہ کے بارے میں سوال ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب میں جو چیز بولی جائے، اگر صرف وہ ہی ہو، ایک ہی بولا جائے، اس ایک کو کہتے ہوں جن سے قریب آئے گا، جن سے قریب وہ جن سے کہ اگر اس کی جزیات میں سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے، تو جواب میں وہ ہی جنسہ کتے ہیں، جیسے ہیوان، انسان کی جنسے قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے گا، تو جواب میں یہ ہی آئے، کہا جائے، انسان اور گائے کیا ہیں؟ جن سے برید کیا ہے؟ کہا جن سے برید وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزیات میں سے کسی بھی دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے، تو کبھی تو جواب میں وہ چیز بولی جائے گی، کبھی دوسری چیز بولی جائے گی، ٹھیک ہے؟ مسئلہ پوچھا جائے کہ پیکر، صادق، ہیوان اور گائے بھینس بکری یہ کیا ہیں؟ تو جواب میں اگر یہ سب مشترک ہیں، یعنی سب کے ساتھ مشترک ہیں سوال میں، سوال سب کے بارے میں کیا جائے، تو جواب میں یا تو کہا جائے گا جس میں ہائی، لیکن اگر صرف جو ہے، مسئلہ پوچھا جائے، گائے، بھینس، بکری اور انسان، یا مسئلہ کہا جائے انسان اور بکری، تو اب جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ہیوان جواب بدل گیا جائے نو، جواب بدل گیا بھیدھلا، کیونکہ افراد ہیات نے اس میں بھی شامل تھا یہ، افراد یہ، ہیوان میں بھی شامل Price 40. تو اگر افراد بدل جائے، تو جواب بدل جائے گا، خوالانکہ وہ سب اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب، پہلے والے جواب میں بھی شامل تھے لیکن دوسرے جواب میں بعض چیزیں شامل نہیں لہذا جواب بگت جائے جنسے بہد وہ جنسے کہ اگر اس کی جزیات میں سے کسی بھی دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہ ہو بلکہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آئے اور کبھی دوسری چیز آئے جیسے جس میں نامی جس میں نامی انسان کی جنسے بہید ہے یا نہیں جس میں نامی انسان کی جنسے بہید ہے اگر انسان گھوڑے اور درخت کو ملا کر سوال کریں گے کہ انسان گھوڑا اور درخت کیا ہے تو جواب کیا ہوگا انسان گھوڑا اور درخت کیا افراد ہے یا نہیں جواب ہوگا جس میں نامی جس میں نامی گھوڑا جس میں نامی ہے لیکن اگر سوال کریں صرف انسان اور گھوڑے کے بارے میں تو جواب کیا ہوگا ایوان تو صرف ایک چیز کے کم کرنے کی وجہ سے جواب بدل گیا تو وہ جنس جو ایسے افراد کے شامل ہونے کی وجہ سے جس کا جواب اس وقت دیا جاتا ایسی جنس کو کہتے جنسے بھائی جو جنسے قریب یہ بات آ رہے ہیں تو وہ جنسے قریب اور جنسے قریب جو نو سا سفشہ قریبی جنس ہو وہ جنسے قریب اب وہ چیز جو ہم نے کل پڑی تھی اس کی طرف ایک بار اور مرور کرتے ہیں تاکہ جو حضرات کل تشریف نہیں لائے تھے مشغولیتوں کی وجہ سے تو وہ ہمیں دیکھیں انسان انسان کے اوپر جو جنس ہوتی ہے وہ ہے ہیوان ہیوان سے اوپر دیکھیں انسان میں خالی صاحبان اقل و شعور آئیں گے ایسا جاندار جو صاحب اقل و شعور ہے یا ایسا جاندار جو ناطق ہے جو فکر کرتا ہے یا بولتا ہے ہیوانِ ناطق ہے لیکن جب ہم ہیوان کہیں گے تو اس کے زیر میں ہیوانِ ناطق بھی آئے گا ہیوانِ ساحل بھی آئے گا ہیوانِ ناحق بھی آئے گا ٹھیک ہے ہیوانِ ناطق کے ساتھ ساتھ مثلاً گائے بھینس بکری سبھیا جب ہم ہیوان کے لیکن اس کو اوپر ہے جسم نامی اب جسم نامی میں خالی جانداری نہیں ہے بلکہ ہر وہ جسم ہے جو نموع کرتا ہے جو بڑھتا ہے جیسے درک بلتا ہے نہیں ہم لگاتے چھوٹا سا وہ بڑھتا ہے تو جو چیز بھی جو جسم بھی بڑھتا ہے اسے کہتے ہیں جسم نامی ٹھیک ہے پھر جسم نامی سے اوپر آئے گا جسم جسم ہر وہ چیز ہے کہ جو عبادہ سلاسہ رکھتی ہو تو لڑھ اور امک رکھتی ہو ہر اس چیز کو جسم کہنے ہو چاہوں کتنی ہی چھوٹی چونہ اگر اسے ناپا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو اسے ہم کہیں گے جسم چیز میں کیا ٹھیک ہے تو لڑھ امک پہ گھر ٹھیک ہے تو اس سے اوپر ہے جوہر جوہر کو کہتے ہیں کہ ایسا ایسی چیز جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو قائمن علا ذات مستقل ہوا اپنی ذات یہ ہو جائے گا جوہر یہ سب سے ہوگا تو جوہر اب آپ کہیں گے جوہر کہاں ہر ہر چیز ہر جسم جوہر ہوتا ہے ہر جسم میں جوہر ہوتا ہے جسم جوہر سے نیچے کیا وہ جسم جسم سے نیچے آیا جس میں نامی جس میں نامی سے نیچے آیا مثلاً جس میں حییہ حیوان یہ مثلاً ٹھیک ہے اس کے بعد آئے انسان مثلاً انسان کے تعریف میں کہہ سکتے ہیں جس میں حییہ ناتق تو یہ سنسلہ تھا اب آئے یہ فاصل کی طرف نو کو ہم نے چھوڑی دیا ہے فاصل کیا تیرے ین قسم الفاصل الا ما تقسیم ہوتی ہے فاصل آنے والی اقصال اس کی تطبیق تو ہو گئی تھی نا کتاب کی یا نہیں ہوئی تھی جس کی ہو گئی تھی نا کتاب کی یا نقسم الفاصل الى ما یلی تقسیم ہوتی فاصل آنے والی اقصال کے طرف الفاصل القریب پہلی فاصل وہ ہے جسے فاصل قریب پہلی وہاں اقرب فاصل الى نوعی ہی وہ اپنی نوع سے سب سے قریبی فاصل کیسے ناتق بالاضافت الى الانسان انسان کی نشبت ناتق فاصل قریب فاصل بائید کسے کہتے ہیں وہاں ما یقعو بعد الفاصل القریب وہ ہے کہ جو فاصل قریب کے بعد ایسا حساس کہ جو حرکت کرتا ہے حیوان کی فصل ہے یہ حقیقت میں تو لیکن ہم اگر اسے انسان کے لئے استعمال کریں تو یہ فصلے بائید ہو جائے احساس متحرک بھی لے رہا تھا کس چیز کی فصل ہے حیوان کی اور اگر ہم انسان کے نسبت اسے دیکھیں گے تو کیونکہ فصلے قریب کے بعد ہم یہ ناتق کے بعد آ رہے ہیں ناتق بہو ہی حیوان کے سمارے تو حیوان کی جو فصلے وہ اس کے لئے ہو جائے کہ فصلے بین اضافتِ الال انسان انسان کی نسبت تو فصل کی کتنے قسمیں ہوئیں دو فصلے قریب اور فصلے فصلے قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب میں شریف جزیات سے دیکھو کیان سا دیکھنا الفاس جو جن سے قریب میں شریف جزیات سے ایک نو یا ماہیت کو جدا کرے جن سے قریب میں شامل جو جزیات ہیں وہ مختلف انواہ ہیں گائے بینز بکری بھیڑ انسان یا تمام کے تمام جن سے قریب تو جو جس کے ہیوانوں اس میں شریف ہیں یا نہیں تو ایک نو کو جو دوسری انواہ سے جدا کرے اسے کہیں گے فصلے قریب یعنی وہ ہے کہ جو جن سے قریب میں شریف جزیات سے ایک نو یا ماہیت کو دوسری انواہ سے جدا کرے جیسا ناطق انسان کے فصلے قریب ہے کیونکہ وہ انسان کو اس کی جن سے قریب یعنی ہیوان جن سے قریب کیا ہے ہیوان ہیوان میں شریف تمام جزیات یعنی فرس باقر غنم بغیرہ سے جدا کرتا ہے لہٰذا ناطق کو کیا کہیں گے فصلے قریب ہیں کلی آگے سانج میں پار مولا یعنی ایسا ایسا ایسی کلی کہ جو جن سے قریب میں شریف جزیات سے ایک نو کو دوسری انواہ سے جدا ٹھیک ہے فصلے باید کسے کہیں گے فصلے باید وہ فصلے جو جن سے باید میں شریف جزیات سے ماہیت کو جدا کریں جن سے باید کیا ہے انسان کی مسئلن جس میں ہائی ہوئی ہے صحیح ہے یا جس میں نامی ہے جس میں نامی ہے جس میں نامی ہے انسان کی جن سے باید ہی ہے پھر کہیں جو جن سے باید میں شریف جزیات سے ماہیت کو جدا کریں ماہیت یعنی ایک نو جن سے قریب میں جو چیزیں شریف ہیں ان سے جدا نہ کریں بلکہ جو جن سے باید میں شریف ہیں جس میں نامی میں شریف ہیں ان سے جدا کریں جس میں نامی میں جو چیزیں شریف تھیں وہ درخت پیل پودے جتنے بھی وہ بھی شریف تھے جو بڑھنے والے چیز تھے گائے بھینس بکر یہ بھی شریف ٹھیک ہے اور انسان بھی شریف تو اگر جہاں پہ سوال کیا جائے مسئلہ انسان کے بارے میں کہا جائے انسان کیا ہے کہ حیوان حساس متحرک بل ارادہ تو حیوان حساس متحرک بل ارادہ اگر ہم نے انسان کے لئے کہا تو یہ تو فصل ہو جائے گی خود حیوان کے لئے یہ جتنے حیوان میں شریف ہیں وہ اس میں باقی رہیں گے جتنے بھی جن سے قریب میں شریف ہیں وہ باقی رہیں لیکن جو جن سے بہید میں شریف تھے ان سے فاصلہ ہو جائے گا مثلا درخت نہیں ہو سکتا ہے حیوان ہے حساس یہ انسان کے لئے کہا جائے انسان یعنی حساس متحرک بل ارادہ ٹھیک ہے تو اگر یہ کہیں گے انسان حساس متحرک بل ارادہ تو ان سے تو جدہ ہو جائے گا وہ کہ جن سے بہید میں شریف تھے افراد لیکن جن سے قریب میں جو شریف ہیں ان سے جدہ کہیں فصل بہید وہ فصل ہے جو جن سے بہید میں شریف جزیات سے ماہیت کو جدہ کریں جن سے قریب میں جو چیزیں شریف ہیں ان سے جدہ نہ کریں جیسے حساس انسان کی فصل بہید ہے کیونکہ وہ انسان کو جس میں نامی ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریف ہیں ان سے جدہ کرتا ہے لہٰذا اسے فصل بہید کریں مگر جاندار ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریف ہیں ان سے جدہ نہیں کرتا جب ہم کہیں گے انسان کے تاریمہ حساس تو حساس جو متحرک بل ارادہ جب اس کے ساتھ لائے تو جاندار سے جدہ صرف جدہ کہاں سے کریں گا جو جن سے بہید میں جو شریف افراد تھے ان سے جدہ کرتا ہے والحمدللہ بلالعین کل سے انشاءاللہ نئی بحث شروع ہوگی تاریمہ کی وہ آپ کے ساتھ میں پیش آئے آگے ہیں کوئی سوال ہو آپ حضرات کو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں دل فرز